بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پچیس ستمبر بروز بودھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بینچ کا فیصلہ ہے جس پر عمل درامت جاری تھا کہ ایک سیول جیجنسٹری آرڈر جاری کر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بینچ کا عمل درامت رکوا دیا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جو انتخابی عذرداری سے متعلق فیصلہ سامنے آیا ہے وہ بھی قاضی فیضی صاحب بینچ کا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بیلٹ پیپرز اوپن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فارم فورٹی فائیو فارم فورٹی سیون کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور بقاعدہ طور پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قاضی فیضی صاحب نے تحیری حکم نامت جاری کر دیا ہے اس کے بعد اب آپ بھول جائیں کہ فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون کی کوئی حیثیت رہتی ہے میں پہلے اس فیصلے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون کے جو پاکستان تحریک انصاف کے کیسز ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے وہ کیسے سپریم کورڈ نے نصیر آباد میں انتخابی نتائج میں رد و بدل کے خلاف درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا سپریم کورڈ پی بی چودہ نصیر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی نتائج میں رد و بدل سے متعلق درخواست پر فیصلے کے مطابق ووٹوں کی عدالت نے کہا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہو جائے تو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کو حتمی تیعن نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس آف پاکستان کے تحریر کردہ چار صفات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا کہ کاسٹ کیے گئے بیلڈ پیپرز انتخابی نتیجے میں بنیادی شواہد ہوتے ہیں جب امیدوار دوبارہ گنتی کی درخواست دیتا ہے تو درخواست منظور ہو تو امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے گنتی کے معاملے پر تنازع ہو تو دوبارہ گنتی سے تنازعہ حل ہو جاتا ہے عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹی ہوئی ہونے کا کیس نہیں ہے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد پریزائیڈنگ افسر ہر پولنگ سٹیشن کے ووٹ گن کر فارم فورٹی فائیو تیار کرتا ہے فیصلے کے مطابق ریٹرنگ افسر پریزائیڈنگ افسر کے بھیجے گئے تمام فورٹی فائیو کے نتائج ووٹ شمار کر کے فارم فورٹی سیون جاری کرتا ہے پھر ریٹرنگ افسر نتیجے الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز کو تیون کردہ انسر کی حصیت حاصل ہے جب انتخابی تھیلے کھول کر ووٹ دوبارہ گنتی ہو جائے تو پریزائیڈنگ افسر یا ریٹرنگ افسر کے فارمز کو حتمی تیون نہیں کیا جا سکتا جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا مطلقہ فارمز کو درست سمجھا جاتا ہے اثر و رسوخ استعمال کر کے انتخابی نتائج میں رد و بدل کا انلزام ثابت نہیں ہوا اب یہ بیسیکلی دوبارہ گنتی کا کیس ہے سپریم گورڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جب دوبارہ گنتی کی کوئی درخواست اب چونکہ دوبارہ گنتی کا معاملہ ختم ہو چکا یہ وہ پرانی درخواستیں تھیں جو تین چار جن کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے اب تمام کیسز دائر ہو چکے ہیں الیکشن ٹرائبنلز میں اور اب ایک ہفتے کے اندر اندر پنجاب کے بھی جیسے تیسے الیکشن ٹرائبنلز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہ اپنا کام شروع کر دیں گے اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے چونکہ میں نے اس کو پر دیکھا بہت سارے ہمارے ریپورٹرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سپریم گورڈ نے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کی حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کو متنازع بنایا گیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں کسی بھی فیصلے کے پریسیڈنٹ ہونے کا اور وہ معاملہ آیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہا گیا کہ جناب والا اب میں انتخابات جیتا ہوا ہوں فارم فورٹی فائیو کے مطابق اور جو دوبارہ گنتی ہے اس کے مطابق اگر جو انتخابات ہے وہ میں جیت چکا ہوں تو مجھے ڈیکلیئر کیا جائے یہ کیس دوبارہ گنتی سے متعلق تھا انہوں نے کہا جی کہ چونکہ فارم فورٹی فائیو میں تبدیلی ہے تو دوبارہ گنتی ہونی چاہیے نیچے ٹرائبونل نے ان کی درخواست خارج کر دی سپریم کورٹ آیا سپریم کورٹ نے کہا جی کہ دوبارہ گنتی فارم فورٹی صرف اگر آپ کہیں کہ فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پر آپ کی دوبارہ گنتی ہو تو نہیں یہ انتخابی عذرداری کا کیس ہے جو ٹرائبونل جس کو سن سکتے ہیں یا جس کو فیصلہ کر سکتے ہیں اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ گنتی میں جو فارم فورٹی فائیو تب بنتا ہے جب پریزائیڈنگ افسر پولنگ اسٹیشنز پر گنتی کرتا ہے اور ووٹوں کی گنتی کے بعد وہ ایک فارم جس کے اوپر وہ ووٹوں کی تعداد لکھتا ہے وہ فارم فورٹی فائیو ہے وہ ریٹرنگ افسر کو جمع کروا دیتا ہے وہ اس کو اکٹھا کر کے فارم فورٹی سیون بنا دیتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو کیسز دوبارہ گنتی کے ہوں گے دوبارہ گنتی کے کیسز میں جب دوبارہ ڈبے کھل جائیں گے تو پھر فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اور وہاں جو دوبارہ ڈبے اگر ان کی سیل کھلی ہوئی تھی یا وہاں پر یہ معاملہ سامنے آ جائے کہ ان میں کوئی ردو بدل ہوئی ہے تو پھر تو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کی حیثیت ہے لیکن جب دوبارہ ڈبے کھل گئے ہیں دوبارہ گنتی ہو گئی ہے تو دوبارہ گنتی کے بعد جو نتائے جائیں گے ان کو تسلیم کیا جائے گا نہ کہ پہلے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کو اب اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا جو پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہیں ڈسکس ہونا چاہیے تھا چونکہ سب جوڈے تھا یہ معاملہ الیکشنز ٹائبونلز میں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اس حد تک ہے دوبارہ گنتی کی حد تک اور دوبارہ گنتی کے اب کیسز آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں اب سارے کیسز ٹائبونلز میں ہیں اور ٹائبونلز میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں زیرے التواہ ہیں پاکستان اور یہ بات سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھی ہے کہ جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا تب تک جو پہلے والا فارم فورٹی فائیو ہے یا فارم فورٹی سیون ہے وہ ویلڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے ہاں ایک بات آپ نے دیکھنی ہوگی کہ دوبارہ گنتی کے اگر ہم سپریم کورٹ اپ پاکستان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ دوبارہ گنتی کے جہاں جہاں فیصلے آئے ہیں یا جہاں جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں انوکھا کام کیسے ہوا ہے کہ تئیس تئیس ہزار ووٹ مسترد ہو گئے یا تئیس تئیس ہزار نئے ووٹ نکل ہے جو پچیس یا ستائیس ہزار سے ہارا ہوا تھا وہ کیسے جیت گیا اور اتنی بڑی تعداد میں ووٹ اور وہ بھی پی ٹی آئی والوں کے کیسے مسترد ہوئے یہ ایک الگ کوسچن ہے جو معاملات ٹرائبونلز میں آئیں گے اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں ایک تو جو سپریم کورٹ اپ پاکستان میں ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں دوبارہ گنتی کہ جو پی ٹی آئی سے تین چار سیٹیں لی گئی ہیں ان کی ریویو ابھی پینڈنگ ہیں وہ ریویو جان بوجھ کے انہوں نے اس کو سماعت کے لیے ابھی وہ دائر نہیں کہہ رہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پندرہ دن میں یا ایک مہینے میں اپنے ریویو فائل کرنا ہو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ درخواست دائر کر کے آپ اس پہ اوبجیکشن لگوا کے اس پہ پندرہ دن کا مزید ٹائم لے لیتے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان تحریکن صاحب کے وہ ریویو سنے جائیں گے پچیس اکتوبر کے بعد ایک تو وہ بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں الیکشن ٹائبنلز میں ڈسکس ہوں گی اور الیکشن ٹائبنلز اس کو دیکھے گا یہی وجہ ہے کہ جو الیکشن ٹائبنلز کا لاہور ایک کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بھی سلمان اکرم راجع صاحب نے زور دیا کہ آپ اس کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کریں اور ان کا بھی مائنڈ ہے کہ پچیس اکتوبر کے بعد اس فیصلے کی بھی وہ جائیں گے ریویو کے لیے اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کیس کے اوپر بہت زیادہ ایکشن لیا چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بینچ نے وہ منال ریسپرینٹ سے متعلق کیس تھا سپریم کورٹ نے پہلے حکم دیا پھر توہین عدالت کی کاروائی کی پھر ریویو خارج کیے سخت اوبزرویشن دی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیکٹری کابینہ کو بلایا ٹارنی جنرل کو بلایا سارا کچھ ہوا مارگلہ ہلز جو نیشنل پارک ہے وہاں پر منال سیل کر دیا گیا اور وہاں سے منال کی جو بلڈنگ یا جو وہاں پر جو کچھ بھی تھا اس کو مسمار کیا جا رہا تھا اتنے میں ایک درخواست چلی جاتی ہے سیول کورٹ میں اس میں اب یہ میں آپ کے سامنے ڈون اخبار کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مارگلہ ہلز نیشنل پارک کو اس کے قدرتی مسکن میں بھال کرنے کے لئے سپریم کورٹ کے وہاں واقع منال اور لا منٹانہ ریسٹورنٹس کو مسمار کرنے کے حکمات کے باوجود اسلام آباد وائل لائف منجمنٹ بورٹ کو دھانچے کو مزید گرانے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ ایک ٹھیکے دار نے اس حوالے سے سیول جج اسلام آباد سے سٹے آرڈر لے لیا ہے اب میں آپ کو عدالتی نظام بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس معاملے کے اوپر اتنا سخت ایکشن لیں ان کا جو بینچ ہے اور ایک سیول جج اسٹے آرڈر جاری کر دیتا ہے حکم امتناب میں کہا گیا کہ وائل لائف بورڈ نے پبلک پرو کیورمنٹ ریگولیٹری آثورٹی پی پی آر اے کے متعلقہ قواعد و زوابط پر عمل نہیں کیا اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا اسلام بات وائل لائف منجمنٹ بورڈ نے موقف اپنایا کہ سرکاری فنڈز دھانچے کو گرانے اور ملبہ ہٹانے کے لئے استعمال نہیں کیے گئے بعد ازاں سیول جج کی عدالت میں سٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے کیس کی سما تیس ستمبر تک ملتوی کی سینئر سیول جج محمد انام اللہ کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ میں تھانہ کوحسار اسلام آباد کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر ایس اچو کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد وائل لائف منجمنٹ بورڈ کو ریسٹورنٹس کو مسمار کرنے کے روکنے کے حکم کو نافذ کریں یہ وہ وائل لائف منجمنٹ بورڈ ہے جس کی چیئر پرسن کو ہٹایا گیا تھا جس بنیاد پر پھر عدالت نے توہین عدالت کی کاروائی کی اور پھر حکومت کو وہ نوٹفکیشن واپس لینا پڑا اس وائل لائف بورڈ منجمنٹ کے حکام کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہو اب وائل لائف کہتا ہے جی کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے وہاں سے جو باقیات ہیں اس کو گرا رہے ہیں سیول جج نے کہا ایسے چوکو کہ آپ وائل لائف کو روکیں وائل لائف حکام کو کہ وہ نہ گرائیں اگر گراتے ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کریں وائل لائف عدالت نے پولیس کو اختیار دیا کہ وہ اسلام آباد وائل لائف منجمنٹ بورڈ کے کسی بھی حلکار کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں اور ان کو ریسٹورنٹس مسمار کرنے سے رکا جائے ریسٹورنٹس کو مسمار کرنے سے روکنے دیا تھا اسلامباد وائل لائف منجمنٹ بورڈ کے اہلکار نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سے ان کھانے پینے کے دکانوں کے مالکان نے ان حدام کے عمل میں خلل ڈالنے اور تاخیر کرنے کے لئے اسلامباد وائل لائف منجمنٹ بورڈ کے عملے کو حراستہ کرنے اور دھمکیاں دینے سمیت مختلف حربوں کا سہارا لیا ہے اہلکار نے الزام لگایا کہ وائل لائف بورڈ نے کیپیٹل ڈیولپنٹ آتھورٹی سی ڈی اے سے ریسٹورنٹس کی مسماری کے لئے بھاری مشینری اور عملے کی فرامی کی درخواست کی تھی جو کہ مسماری کے عمل میں تاخیر کے لئے فرام نہیں کی گئی ریپورٹ کے مطابق سی ڈی اے بلڈنگ کٹرول کی ایک ڈستا ویس کے مطابق لا مونٹانا کی انتظامیہ کا دوہزار انیس میں کئی امارتوں کی خلاورزیوں سے خبردار کیا گیا تھا ان خلاورزیوں میں منظور شدہ پلین سے انحراف آفس پاولر کے ساتھ کھلی جگہ پر کی گئی غیر قانونی تعمیرات لا مونٹانا کے زیر قبضہ جنرل کار پارکنگ سی ڈی اے کی رازی پر تجاوزات اور ڈیک ون اور تھری پر غیر قانونی فائبر اور اسٹریل ٹی وی سکرینیں شامل ہیں سی ڈی اے نے لا مونٹانا کی انتظامیہ کو ان خلاورزیوں کو دور کرنے یا کاروائی کا سامنہ کرنے کے لئے پندرہ دن کا وقت دیا تھا تاہم منگل کو پولیس نے مزید کام کو روکنے کے لئے مسمار کرنے والی جگہوں پر پہنچ گئی اور انتباہ دیا کہ اگر ہدایات کی خلاورزی کی گئی تو اسلام آباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کے عملے کو گرفتار کیا جائے گا اندازہ لگائیں جہاں پر عمل درامت نہیں کرنا ہوتا وہاں سپریم کورٹ کے فیصل پر عمل درامت کرتے ہوئے وائل لائف جو مسمار کر رہی ہے وہاں پولیس پہنچ گئی ہے سیول جج کا آرڈر لے کے کہ بھئی آپ نے اس کو مسمار نہیں کرنا نہیں تو آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے اور یہ عدالت نے حالی میں نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کی ہیں اور اس کے بعد قاضی فیضی صاحب کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل اور نئی مخترف غان پر مشتمل تین رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اور اس پر ایک سیول جج نے سٹی آرڈر دے کے عمل درامت رکوا دیا ہے اللہ پاک پاکستان زندہ بار